ایک بار پھر سے کیسانوں کو اندر ایک جوش جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بار پھر سے جتنے بھی کیسان ہیں وہ اپنی مانگوں کو لے کر سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہے ایبین 24 نیوز میں آپ کا سواگت اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان چودری دو ہزار بیس سے اکیس تک چلنے والا کیسان آندولن سب کو یاد ہوگر وہ کیسان آندولن کوئی بھی نہیں بھول سکتا آپ سب ہی جانتے ہوں کہ جب دو ہزار بیس میں ایک کیسانوں نے ایک بہت بڑا آندولن کیا تھا جس آندولن میں پرشاشن کو لے کر سرکار کو لے کر ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے کے لیے مجبور کر دیا تھا کیسانوں نے اپنی مانگ جو ہے وہ منوانے کے لئے دلی کے سڑکوں پر دیکھنے کو ملے تھے کیسان ایک بار پھر سے جتنے بھی کیسان ہیں وہ دلی کے سڑکوں پر دیکھنے کو ملیں گے آنے والے سمجھ میں یا آج کی ڈیٹ کی بات کریں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ تصویریں آئے دلی کے دلی اور نیوڈا کی نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں نیوڈا سے کچھ کیسان جو ہیں وہ سانسد بھون کے اگر ہم بات کریں بھون سانسد کا جو ہے گہراو کرنے کے لیے پہنچنے والے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے کہ صرف بھاری تعداد کیسانوں کی ہے جو سانسد کا جو ہے گہراو کرنے کے لیے پہنچیں کیونکہ بتایا جا رہا کہ جو نیوڈا کی کیسان ہے وہ پچھلے کافی لمبے سامنے سے جو ہے دو مہینے سے لپاستگتار جو ہے اپنی مانگوں کو لے کر نیوڈا کے اندر اپنے مانگوں کو لے کر دھرنا پرداشن کر رہے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی سرکار دوارہ یا پرشاشن دوارہ ان کیسانوں کی مانگ نہیں مانے گی لیکن ایک بار پھر سے جو ہے جتنے بھی کحسان ہیں وہ گسے میں دیکھنے کو ملے اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے کو ملے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے دلی نیشنل ہائیوے کی بات کریں دلی کی کئی ایسے دلوں کی بات کریں کئی ایسے جگہوں کی بات کریں جہاں پر بھاری جام جو ہے وہ لگا ہوا ہے بھاری لوگوں کو جو ہے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے گاڑیوں کی بات کریں تو رینگتے ہوئے گاڑیاں چلنے کو مل رہی ہے دلی انسیار کی بات کریں یا نیوڑا کی علاقوں کی بات کریں نیوڑا کی سڑکوں کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے ایک بھاری گاڑیوں کی بھیڑ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں کحسان جو ہے ایک اور اس بیچ بڑی خبر بڑی سوچنا یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ تیرہ ڈیڑ کو جو آنے والی تیرہ فوری ہے تیرہ فوری کو جو ہے کحسان جو ہے وہ ایک بار پھر سے سڑکوں پہ دیکھنے کو ملی گئے وہ دیش بر کے جتنے بھی کحسان ہیں مزدور ہیں کحسان اور مزدور دونوں جو ہے ایک ساتھ دیکھنے کو ملی ہیں کیونکہ جس طرح سے آج ہریانہ کی بات کریں تو ہریانہ کے اندر بھی ایک مہا پنچائت رکھی گیا ہے اور کل دلی میں آیا کل دلی نیوڈا میں ایک مہا پنچائت رکھی گئی تھی جہاں پر دلی کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ آنے والے جو ایک اندولن جو نکلے گا کحسان اندولن میں کس طرح سے جو ہے ان کا جو سٹینڈ رہے گا وہ دیکھنے کو ملے دلی نیوڈا میں جو کحسان یا پھر ہریانہ پردیش کی بات کریں یا پھر پنجاب کی بات کریں جہاں سے کحسان اپنے ٹریکٹر ٹرولی کو لے کر دلی کی طرف جو ہے ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملی ہیں ان لوگوں کا کہنا کہ ہم اپنے ٹریکٹر ٹرولی میں جو ہے ان کے کھانی پینے کے سامان سے لے کر رہنے کے سامان سے لے کر کیونکہ آج تھنڈ پڑھ رہی ہے اور ایک بھاری جو ہے انتظام کر کے نکلیں گے پوری پری پلاننگ کر کے نکلیں گے ج سے ایک بار پہلے بھی دیکھنے کو ملی تھے کس طرح سے کحسانوں کے دورہ پورا پلان جو ہے وہ کر کے نکلا گیا تھا حالانکہ پچھلی بار جب سٹارڈنگ سے کحسان نکلتے ہیں وہ کھانے پینے کے جتنا بھی سامان وہ ساتھ لے کے نہیں آئے تھے کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ سرکار دورہ ان کا وشواس تھا کہ ہماری مانگیں جلدی پوری کی جائے گی لیکن اس بار جو تیاری دیکھنے کو مل رہی ہے ہر ایک سٹیٹ کے اندر ایک مہا پنچائت رکھی جا ر کریں گے اور آج بھی سانسط کا گھراؤ کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نکلے وہیں اگر ہم بات کا تو آج بھی ہزاروں کے تعداد پر دلی کی سڑکوں پر لوگ جو ہے نیوڑا کی سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں پلیس پرشاشن کی بات کو تو آپ سکرین پر دیکھتے تھے کس طرح سے سیکیورٹی کے کڑے انتظام کیے گئے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے کڑے انتظام کیے گئے اور ڈرون بھی لگا دی گئے ڈرون سے بھی نظر رکھی جا رہی ہے ہر ایک چپے چپے میں پلیس پرشاشن کی ٹیم ہے باقی بات کو تو پوری طرح سے نگرانی رکھی جا رہی ہے کہ کہاں سے کیسان آئیں گے وہ جہاں جہاں سے جس روڈ کا بتایا جا رہا تھا کہ یہاں یہاں سے کیسان چلیں گے نکلیں گے اپنے اندولن کے ساتھ جتنے بھی کیسان اور مزدور جو وہاں سے نکلیں گے وہاں پر بھی سیکیورٹی کے ایک کڑے انتظام کی جائے گا اب دیکھتے آنے والے سمیں ان کی کیا کچھ مانگ دیکھتے آنے والے سمیں کیا کچھ مانگے ہوگا آج جو ہے سانسط کا گھراؤ کرنے کے لیے کیسان ڈلی میں نکل ہوئے اور ان کی مانگے جو ہے کتنا سمیں لے گا ان کی مانگے ماننے کو کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں الیکشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے آنے والے سمیں میں الیکشن ہونے والے اور دیکھتے ہیں سرکار کب تک ان کیسانوں کی مانگ جو ہے وہ مانیں گے یا پھر دوہزار بیس اکیس کی طرح ویسے ہی اس کیسان اندولن جو ہے ایک بار لمبا دیکھنے کو ملے گی ساتھ احتحاظ میں وہ کیسان اندولن دوہزار بیس اکیس کا دیکھنے کو ملے گا اب آج کے اندولن کی بات کریں تو دیکھتے ہیں کب تک لمبا ٹکک اور کب تک سرکار ان کی مانگ جو ہے وہ مانگ گ ہالانکہ تیس اور تیرا فروری کی بات کو تیرا فروری کو بھی جتنے بھی دیش کیے پردیش کی جتنے بھی کیسان ہے وہ سارے دلی کی طرف کوچھ کریں گے دکھائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہلے پہنچے آپ تک